کیا چیز ہے ایسے جو کافی عرصے سے لگی ہے میں نے چینج نہیں کر رہا ہای پھر مجھے یاد آئی ہے بیک لائٹ اب سنمیٹک اپنے آن کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہاں سے یہاں سے جو کیپچر ہوگا یہاں سے السلام علیکم السلام علیکم بھائیو کیا ہالچارل صاحبائیوں کا ٹھیک ٹھاک اور مزیمہ صاحبائی سینز آج کی اس طرح کے ہیں آج ٹیوزڈے کا دن ہے ٹھیک ہے اور صبح سبا اٹھے ہیں اور رات کو ایک ڈیزائن میں نے سوچا ہے کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا بریٹا میں نے کوئی چینجنگ کی گلوک کے ساتھ ہم کرتے ہیں چھے چھا لیکن بریٹا کی کام رہ گئے ہیں بس یہی میں سوچتا رہا ہوں کہ کیا چیز ہے ایسے جو کافی عرصے سے لگی ہے میں نے چینج نہیں کر رہا ہی پھر مجھے یاد آئی ہے بیک لائٹ بیک لائٹ ماشاءاللہ سے یہ جس دن سے میں نے لگائی ہے اس دن سے اتنی کوئی ٹرینڈنگ میں گئی ہے یہ والی بیک لائٹ بہت زیادہ سیل ہو رہی ہے تو اس وجہ سے میں آپ چینج کر رہا ہوں ابھی جو ڈیزائن میں نے سوچا ہے وہ شاید والی بات بن جائے اگر نہ بنا تو بیس دے کوشش ہے میری کہ وہ انشاءاللہ میں کسی طرح سے بنا لوں بریٹا کی آپ پہلے صورتحال بتاتے ہیں اور رینک جو ہوا ہے میرے ساتھ ابھی آپ کو بتاتے ہیں چیک کریں ماشاءاللہ سے ابھی فریش کپڑا مارا ہے ایسے حالت تو گندی تھی لیکن میں صاف کر دیا اب جو پرینک میرے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے ہوا کچھ ایسے کہ پچھلے دنوں یہ انڈکیٹر جب میں نے چینج کیے تھے تو ان دنوں میں نے یہ خود کنیکشن کیا تھا انڈکیٹر کا سیٹ اگرہ کھول کے تو وائرنگ میں آپ کے بھائی نے یہ پرینک کر دیا کہ یہ جو آپ کو آپ کو نظر آ رہے ہیں ک 빠�رے ہیں ریموڈ لائٹ نیچ جو بیِ چار رہی ہیں انڈکیٹرز بی چار hi اور بیک لائٹ ایس کٹی یہ میں نے ایک کیا ہے فورا ہیڈ لائٹ 화 inside بیک لائٹ انڈکیٹرز نیچ والا سسٹم دیا اب یہ چک کریں ایڈ لائٹ آ effectivement جب انڈکیٹرز بند کرنے ساری لائٹھ بند کر گا چک کریں یہ بڑا ہاتھ جو کہ مجھے نہیں پسندے انڈکیٹر پر کیونکہ ہیڈ لائٹ کے ساتھ ششکا ششکا مارتا رہتا ہے تو یہ کنیکشن میں نے انڈکیٹر سے اتروا کے ہیڈ لائٹ پر کروانا ہے ایک یہ کام ہے ایک بیک لائٹ میں نے چینج کروانی ہے جو انشاءاللہ آج میں بیک لائٹ بنواؤں گا آج میں لائٹ تیار کرواؤں گا تو انشاءاللہ دیکھنا وہ بھی لائٹ پر سیل ہونا شروع ہو جائے گی نہ سیل ہوئی تو پھر بات کرنا برحال گلوک پہ آئیں تو گلوک کی صورتحال کچھ ایسی ہے ریویو کے بعد میرا نہیں خیال کی اس کو نکالا ہے اس کی ٹیل پیش نکل گیا پھر میں نے اتار دی تھی وہ بھی لگوانی ہے ان کو کور کرتے ہیں اور چلتے ہیں بیک لائٹ تیار کرواتے ہیں کیسی ہے وہ آپ کو وہاں پہ چل کے پھر میں جیٹیل بتاتے ہیں اس لائٹ کا مہین مسئلہ یہی ہے ابھی ٹرانکہ لگے گا پہلے اس کو یہ آگے تاریں فٹ ہوں گی تاریں فٹ ہوگا پھر آگے کنیکشن ہوگا تو یہ سٹوری ہے اس لائٹ کی ٹرانکہ لگ جائے اس کے بعد لے کے چلتے ہیں اس کو فٹ کرواتے ہیں چینز اس طرح کے ہیں شاپ پہ آ چکے ہیں اور جو لائٹ ہے اس کو یہ ٹرانکے پر کچھ لگوانے تھے یہ بھی لگے ہیں گریٹا ہمارا ویٹنگ میں ہے لائٹ تیار ہو اس کے بعد دیکھتے ہیں آئیڈی کا نام بتاو جی کس کی اپنی آئیڈی کا میری آئیڈی کا نام مجھے بھول گیا ہے 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 وہ بھول گیا ہے میرے پاس ٹائم توڑا کم ہے میں نے نکل لیں اس وجہ سے بس لائٹ فٹ کروار ہوں دوسری اتار مجھے یہ لگاتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کا ماحول بنا لیں کام بہت ہی چھوٹا سا تھا لیکن وائرنگ کا ایک دو اشو آگے تھے تو وہ ابھی تقریبا ٹائم ہو گیا ہے آٹھ ہونے لگے مرے گا میں آیا تھا تقریبا دو بجے حالی بیک لائٹ کا کام تھا تو اتنا لمبا اندازہ کر لیں آپ کام ہو گیا ہے تو آپ فٹ ہوگی ہے برحال ابھی لک چک کرواتے ہیں آپ کو گھر چاہتے ہیں کیونکہ ابھی بیٹری ہے کیونکہ کھانا نہیں کھایا اور بوکھ لگی گیا بڑے ہیوی کے دن سیند اس رکھیں اگلا دن ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے اور رات کو لائٹ فٹ کروا کے آیا تھا لوک ایڈٹ نے کیا میں نے یہی سوچا تھا کل یعنی آج میں سنمیٹکس بناؤں گا کیونکہ کافی عرصات راز ہو گیا ہے سینمیٹکس نے بنایا تھے لیکن باہر موسم چیک کی ہے تو واش کرنے کا یا سرویس کروانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ باری چھاگی ہے کچھ اس طرح کے معاملات ہیں باقی لائٹ آپ کو چک کرواتے ہیں مجھے تو ٹھیک لگی ہے ویسے جو پہلی تھی اس کا مقابلہ نہیں تھا لیکن آپ چینج کرنے ہوئے چلو چینج کرتے ہیں لائٹ آپ کو چک کرواتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک بات بتانی ہے آپ کو پوچھتے ہیں یہ چیک کریں جی لائٹ اس کی بریٹا کی ابھی آپ کو ڈل لاغ رہی ہوگی کیونکہ بریٹا کی بیٹری جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی ہے کافی عرصے بعد ڈاؤن ہوئی ہے اس کے بھی سیٹنگ کروانی ہے اب چیک کرنا ہے جیسے میں بائیک آن کروں گا بائیک کو سٹارٹ کروں گا تو لائٹ جو ہے وہ تیز ہو جائے گی دیکھ رہا ایسے یہ اس کی بیٹنس ہے حالی اس کی وجہ سے بیٹرنگ ہو جائے اس کی بیٹرنگ ہو جائے بیٹرنگ ہو جائے تقریباً گھنٹا ایک پہلے اور اب جو ہے ناب ریڈی ٹو گو ہے ابھی پانچ پاسی کا ٹائم ہے اور میں نکلنے لگا ادرہ فہسن مسجدوالے سائیڈ پہ یان صاحب بھی جائیں کے ساتھ چیک کریں ماشاءاللہ شائن و شائن یہ یہ آئے آئے ڈاکسی لائٹ کچھ اس طرح کی کام اور اب نکلتے ہیں بس یہ آئے اس کے ساتھ جانے ہیں اس کے بنانے ہیں سینمیٹکس اور اگر ہوئے تو روالنگ بھی کچھ مومنٹس لیٹر یہ یان صاحب آ چکے ہیں اور اب تقریباً شاہوں کا ٹائم ہے نکلتے ہیں وہاں پہ چھوٹوں پہتے ہیں اور سینمیٹکس کافی عرصہ ہو گیا ہیں یہ چکر ہے بیٹری پہ بھی یہ بلک کر رہی ہے کیونکہ بیٹری اس کی دون ہے یہ چکر ہے مدی یہ مسجد پہ جو ٹھنڈ تھی میں کہتا ہوں میں کچھ تھے میں نے اپنے پہنے بھی نہیں کچھ خاص تو یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے جو کیپچر ہوگا اب سینمیٹک کافی عرصہ اس سے پہلے مزید موسیقی موسیقی جو موسیقی موسیقی کو باپسی سردی دقائق ایک دو اپ ڈیٹیں آپ کو دینی تھی پہلے چیک کر لیں اس کے بعد بلوگ انڈ کرتے ہیں بات آپ سے یہ پوچھنی تھی کہ جو آج کا لڑکوں نے پروجیکٹ بائک تیار کیے ہیں پینڈی یا اسلامباد والے سائٹ پہ ملکہ اس سیریے میں جو لڑکوں نے پروجیکٹ بائک تیار کیے ہیں تو ان کے ریویوز کرنے چاہیے یا نہیں اس چینل پہ آپ وہ دیکھتا ہوں میں ذرا سوچ رہا تھا ان کے ریویوز لاتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ کس کس بائی نے کیسا کیسا بائک تیار کیا ہے ساتھ آپ کو بھی چیک کرواتے ہیں برحال اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریویوز آئیں تو مجھے کمنٹس میں لازمی یہ چیز بتانا پھر انشاءاللہ جو ہیں وہ ریویوز سٹارٹ کرنے کے ہر کسی کے بائک کے جا کے انشاءاللہ ریویو کریں گے ساتھ مضب کے جو بندے آج کا پروجیکٹ بائک تیار کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کس طرح کا ہم نے تیار کرنا ہے یا کتنی کسٹ آ جاتی ہے تو وہ سارا سید برحال یہ اگر میں ریویوز ہو کر رہا ہے لاؤنس تو آپ مجھے کمنٹس میں لازمی یہ چیز بتانا ویڈیو ایشی لگی ہو تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دینا انسٹا پر فولو مار دینا برحال ملتے ہیں اب آپ کو نیکس فلوگ میں اپنا خیار رکھے گا دعا میں بھئی کو لازمی آدھ رکھے گا اللہ حافظ